امیورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے تو امیورز آج آپ کے سامنے ایک نیم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو ضرور پسند رہی تو آج آپ کے سامنے کوئی ویلوگ نہیں لے کے آیا بلکہ آپ کو ایک فورمیشن دینے آیا ہوں کہ پلیز آپ نے بچوں کا خیال رکھیں اور بغیر کسی کام کے فضول میں ان کو باہر نہ نکلنے دیں آپ کو واقعہ پتہ چلا ہوگا کہ کل جو ہے ایک بندہ پکڑا گیا نیول سے جو پانچ بچوں کو اغوا کر رہا تھا میں بزاعت خود اس بندے کو جانتا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ شکل سے وہ بلکل بھی ایسا نہیں لگتا بعض اوقات ایسے جاننے والے ہوتے ہیں ایسے قریبی ہوتے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگ کسی پر بھی یقین نہیں کریں اور اپنے بچوں کا خیال تو یہ ویڈیو دکھانے والا ہوں اس میں اس کا چہرہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن میں نے اس کو آواز سے پہچان لیا یہ یہیں گلشن مزدور یا الپٹی یا دالگ گوڑ کے آس پاس یہ بندہ رہتا ہے میری شوپ پہ بھی ایک سار یہ آتا رہتا تھا میں نے اس کو آواز سے پہچانا ہے اور کل یہ جو ہے بردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے نیول کے بچوں کو پانچ بچوں کو ایک ساتھ جو ہے اغوا کر رہا تھا اور یہ پکڑا گیا ہے ابھی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا چہرہ تو نہیں ہے لیکن آپ وہ بچے بھی دیکھ لیں جن کو یہ چل بول مانکہ سار نیول کلونی میں یہ گلشن مزدور میں میں کام کرتا ہوں یہ اڈے پہ بیٹھتا ہوں صبح کے یہاں سے مزدوری پہ کام کرتا ہوں تو نیول کلونی میں بھی جا ہوتا کام نہیں ملا تو وہاں سے مطلب کے بچوں کو میں اپنے ساتھ لے گیا تھا سار وہاں سے رکشے میں بیٹھا ہے ان کو میں نے کہا آپ کو سائیکل لکھے دوں گا یہاں سے بیٹھا تو یہ بچے تک یہ رکشہ لے گیا وہاں سے دوسرے رکشے میں بیٹھ کے در خیبر چوک جا رہے جا گئے رکشے والے نے کہا تیل ختم ہو گیا تو اس نے کہاں لے کے جا رہے تھے ان کو بچوں کو یہ خیبر چوک نہیں کس کام کے لئے لے کے جا رہے تھے کس کام کے لئے لے کے جا رہے تھے شیطان میں سب بس وہ لگلا ہے اور یہ گلتی کتنے بچے تھے آپ کے ساتھ بچے پانچ تھے تو بیبرز یہ جو شخص ہے یہ اکثر میں نے اس کو جو ہے مسجد کا چندہ مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ایک دو دفعہ میری شوپ پہ بھی آئے اس کے ہاتھ میں رسید تھی کہ میں فلانی مسجد وہاں بن رہی ہے اس کے لئے چندہ کر رہا ہوں اکثر یہ میری شوپ پہ بیلنس ڈالوانے بھی آتا تھا کبھی پرنٹ وغیرہ نکلوانے بھی آتا تھا اور مزدوری کے کام سے بھی آتا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو پلیز بتانا تو یعنی یہ اسی محلے کا ہی رہنے والا ہے گلشہ مزدور کے آس پاس ہی رہنے والا ہے کیونکہ آواز سے ہنڈر پرسنٹ میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کون ہے داڑی ہے اس کی موں پہ اور تھوڑا ساملہ سا کلر ہے اس کا تو پلیز آپ لوگ اپنے بچوں کا خیال رکھیں آپ لوگ کسی پر اعتماد نہ کریں کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو پلیز آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چل سکے